اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جناب کونسی کلاس میں ہم موجود جی ہاں ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں بلکل صحیح تو اردو کی کلاس میں پچھلی کلاس میں ہم نے ریڈنگ کی تھی اس چاپٹر کی آپ نے پراکٹس کی پڑھائی کی مشک کی اپنی تیچر کو زبردست یہ تو ہو گئی بہت اچھی بات تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم کیا کریں گے ہاں جی آج ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی سبق سے ایک مشک مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تیار ہیں آپ پھر کام شروع کریں اچھا جی اب کونسی مشک کرنی ہے ہم یہ جو کام ہے یہ ہے موجود آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پہ پیج نمبر 54 5454 ٹھیک ہے یعنی آپ کی بک کا پیج نمبر 54 تو جلدی سے اپن کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے جی تو ہمارے پاس پیج نمبر 54 پہ کیا موجود ہے اچھا جی تفہیم کی ایکسرسائز ہے یعنی سوالات و جوابات تو دیکھیں پہلا سوال کیا ہے اچھا جی لکھا ہے تفہیم درزیل سوالات کے جوابات لکھئے پہلا سوال ہے آمنہ نے عمر کے چچا سے کیا سوال پوچھا کیا سوال پوچھا تھا بھئی آمنہ نے عمر کے چچا سے جلدی سے جواب دیجئے جواب یاد آیا آپ کو اس کا جواب ہے آمنہ نے عمر کے چچا سے پوچھا کہ اگر زمین نہیں ہوتی تو ہم کہاں ہوتے ٹھیک ہے کیا جواب ہے اس کا آمنہ نے عمر کے چچا سے پوچھا کہ اگر زمین نہیں ہوتی تو ہم کہاں ہوتے ٹھیک ہے یہ سوال پوچھا تھا آمنہ نے عمر کے چچا سے تو چلیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جواب آپ نے اپنی کوپی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے زمین نے خود کو دنیا کی موتبر شیع کیوں کہا زمین نے خود کو دنیا کی موتبر شیع کیوں کہا کیوں کہا تھا بھئی کہ میں بہت موتبر ہوں کیوں کہا تھا جی کیونکہ زمین نے بتایا تھا نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو مٹی یہی سے لی گئی تو ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو مٹی زمین میں سے ہی لی زمین سے ہی لی گئی اس لیے زمین نے خود کو موتبر شیع کہا دوبارہ پڑھ لیجی ایک دفعہ میرے ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو مٹی زمین سے ہی لی گئی اس لیے زمین نے خود کو موتبر شیع کہا چلیں یہ بھی ہو گیا جی اب دیکھ لیتے ہیں تیسرا سوال وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سی خوبصورت چیزیں دی تین کے نام لکھئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سی نعمتیں دی ہیں بہت سی خوبصورت چیزیں دی ہیں اب اس میں سے کسی تین کے نام لکھنے ہیں اگر ہم لکھنا شروع کریں تو میں خالب ہم لکھتے ہی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی دیوی چیزیں دیوی نعمتیں تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں لیکن ہم کون کون سی چیزیں لکھیں بھئی چلیں ہم اس کا جواب لکھتے ہیں سوال نمبر تین کا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سی خوبصورت چیزیں دی ہیں جن میں سے چند مندر جزیل ہیں کیا لکھا ہم نے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سی خوبصورت چیزیں دی ہیں جن میں سے چند مندر جزیل ہیں کون کون سی سمندر درخت پھل پھول اناج کون کون سی چیزیں سمندر درخت پھل پھول اناج یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا ہے تو یہ جواب بھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے سورج زمین کی رونک کس طرح بڑھاتا ہے کیسے بڑھاتا ہے بھئی سورج زمین کی رونک اس کا سوال جواب ہے سورج کی توانائی اور تپش سے زمین کو رونک ملتی ہے اور اس پر رہنے والوں کو زندگی ملتی ہے کیا جواب ہے سورج کی توانائی اور تپش سے زمین کو رونک ملتی ہے اور اس پر رہنے والوں کو زندگی ملتی ہے کیسے زندگی ملتی ہے آپ سوچ تو نہیں رہے کہ بھئی سورج کی روشنی تو ہمیں ہم کام جل جاتے ہیں سورج کی روشنی سے تو یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو اگر سورج تلو نہ ہو تو کیا ہوگا برف، تھنڈک، سردی رہے گی تو ہم مستقل تو سردی میں نہیں رہ سکتے ہم تو جم جائیں گے ہم کام بھی نہیں کریں گے ساری چیزیں ہماری اردگرد کی جم جائیں گے اور ہم نے ہمیشہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمیں بڑھنے کے لیے نشونوما کے لیے گروت کے لیے ہمیں سن لائٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے سورج کی روشنی سے ہمیں وائٹمن ڈی ملتا ہے ہمارے جو پھول، پودے، درخت ہوتے ان کے لیے یہ سن لائٹ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج زمین سورج جو ہے وہ زمین کی رونک بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں پانچوں سوال کیا ہے ہمارے پاس پانچوں سوال ہے زمین کو امہ کیوں کہتے ہیں زمین کو امہ کیوں کہتے ہیں بھئی ہم نے یہاں کہا نا بھی امہ تو زمین کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ زمین ہماری ماں ہے کیوں کہتے ہیں ایسی بات کیوں کہتے ہیں بھئی زمین نے بتایا تھا زمین نے بھی بتائی تھی نا یہ بات چپٹر میں جی تو اس کا جواب ہم لکھیں گے جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اسی طرح اللہ کے حکم سے زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے لیے غلہ فراہم کرتی ہے کیا جواب لکھا ہے اس کا ہم نے ہم نے جواب لکھا سوال نمبر پانچ کا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اسی طرح اللہ کے حکم سے زمین اپنے اوپر رہنے والوں کے لیے غلہ فراہم کرتی ہے جیسے آپ کی امی ہیں آپ کا خیال رکھتی ہیں آپ کے کھانے پینے کا اوڑنے کا پہننے کا اسی طرح زمین خیال رکھتی ہے زمین سے ہی تو ہمیں آن آج ملتا ہے یعنی ہم کھاتے ہیں روٹی ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے ہمیں زمین سے مل رہی ہیں اور یہ کس کے حکم سے مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل رہی ہیں کیونکہ اللہ کے حکم پر زمین یہ ساری چیزیں اگاتی ہے غلہ فراہم کرتی ہے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے یعنی تمام جاندار کے لیے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں زمین کو اممہ اسی لئے ہمارے سبق کا نام ہے بی اممہ آئی بات سمجھ میں آپ کے تو آج ہم نے کیا کیا ہے بھئی آج ہم نے یہ کام کیا ہے کہ آج ہم نے تفہیم کی ایک مشک مکمل کیا اور اس تفہیم کی مشک میں آج ہم نے کتنے سوالات کیے ہیں پانچ سوال مکمل اب آپ کیا کریں گے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں خوبصورت طریقے سے خوشخط طریقے سے لکھیں گے مکمل کریں گے اور اس کے بعد اس کام کی تصویر اپنی تیچر کو فورن سے سینٹ کر دیں گے تو کام کیجئے مکمل انشاءاللہ ہوتی ہے پھر آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات اللہ حافظ